سلام آپ کو سرمد افسر یوٹیوب چینل دیکھیں تو آپ کوئی گنیز کا سیگمنٹ آپ کے ساتھ شاہر کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے پاکسان اور نیزرلین کے درمیان پانچ با ہورڈلیٹر نیشنل میچ کھلا گیا اکتخایر احمد کی شاندر بیٹنگ سلمان علی آگا کی شاندر بیٹنگ اس کے حال سے بات کریں گے بات کریں گے وارڈ کپ 2023 کا شیڈول کا بار ہے بہت سے لوگ مجھے یوٹیوب پر کومنٹ کر کے پوچھتے ہیں اور پرسنل ہی بھی مجھے وارڈ سیپ پر بہت سے لوگ میسیجز کرتے ہیں اور اگر میں کہیں باہر بھی نکلوں تو وہاں بھی پوچھا جاتے ہیں کہ وارڈ کپ 2023 کا بتائیں وارڈ کپ 2023 کا شیڈول کا بار ہے ایشیہ کپ 2023 کا شیڈول کا بار ہے اس کے حال سے بہی بہی خبریں تو آخر تک ویڈیو کو دیکھیں لائک اور شیف کریں اور وارڈ کپ 2023 سے پہلے پہلے پچیس ہزار سسکرائبر کا میں نے آپ کو ٹارگٹ دیئے اور ہمارا جو واش ٹائم ہے وہ بھی مکمل کر رہا دیں ویڈیو کو لائک اور شیف کریں تب تیرہ بات کر جائے پاکستان نیزلینڈ کے دمیان پانچوں انڈیٹرنیشنل کیلہ گیا اقتخار احمد کی شاندہ بیڈنگ نائٹی فور ان سیوٹی ٹو بول پر اقتخار احمد نے ون دے کریڈ میں اپنے پہلے پچاس مکمل کیا انڈیشنل کریڈ میں سلوان علی آگر کی شاندہ بیڈنگ ستاون بولہ پر ستاون لنڈ بنائے اور نیزلینڈ نے آخری اوڈی ایمیچ زیتا پاکستان کی رینکنگ کو بہت دھچکا لگا ہے آئی سی سی کی رینکنگ گیتا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم جو کہ چار ونڈیٹرنیشنل بیڈنگ زیتنے کے بعد نمبر ایک پر آگے تھی اب پاکستان کرکٹ ٹیم موجود ہے نمبر تین پر اور پاکستان کی رینکنگ نیچے گئی آگے عیدنے ایک سو تیہا لیٹنگ پوائنڈ sinہ کے ساتھ اسپریلیا نببر ایک پر ہے ان کے لو вперنے اینڈیا نوبے موجود ہے unteerہ موجود ہے پاکستان ش asked Debbie pitch نیچے گئی ینس وi zehn پنش کے ساتھ نمبر 3 موجود ہے اندیا عیدن 승ی رینکنگ رینکنگ کے ساتھ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپ ڈیٹ ہوتی ہے پاکستان کے تین بیٹلز رہے ہیں وہ ٹاپ ٹھئی پوزیشن پر موجود ہیں فقال زمان بابر آزم امام الحق فقال زمان نمبر دو پر امام الحق نمبر تین پر بابر آزم نمبر ایک پر موجود ہیں بابر آزم ایک رن بنا کر آؤٹ ہوئے کر بابر آزم کو ہنڈرڈ اوڈیا انٹرنیشن تھا اور پاکستان نے اپنی ہسٹری میں شادر کامریہ بھی حاصل کیا باکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس نے پاچ سو انٹرنیشنل میچز دیتنے کا اعزاد حاصل کر دیا پہلی مرتبہ باکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کو کہہ جاتے ہیں جس طرح کی کپتان ہی انہوں نے کیا ہے چار ونڈی انٹرنیشنل میں کل انفرسلیٹی بابر کی کپتان ہی اپٹیر مارک نہیں تھی باکستان کی باتنگ بھی اس طرح سے نہیں چل سکی فقر زمان محمد روزان بابر آزم امام الہر تمام انفرکشان مسئول جو کہ کل کھے رہے تھے وہ جلدی آؤٹ ہوگے اقتخار احمد کو کہہ جاتے ہیں اور ان لوگوں کو شات اپ پر آلیا ہے جو کہ اقتخار احمد کو کہہ رہے تھے کہ یہ ورلڈ کپ دورے 23 کا پارٹ نہیں ہو سکتے ہم نے اپنی جو بینٹ سٹرنٹس ہے اس کو ٹرائے کیا ہے لیکن اقتخار اور محمد حریص کے حوالے سے امام الہر کا بیان آیا تھا کہ باکستان کی رئیٹ ٹیم کا پارٹ نہیں ہونا چاہیے ورلڈ کپ 23 کے لینک کو چھام نہیں دینا چاہیے لیکن قدرت کا نظام آپ دیکھئے کہ بابر آزم نے امام الہر کو دو میچز کے لئے باہر پٹھا دیا چوتھے اور پانچوے ہوری آئے میں جبکہ امام الہر کی شاہدہ پرفارمسز تھی اور شاہد مصورت کو چاندیا گیا ٹھیک ہے ان کی پرفارمسز اس طرح سے نہیں ہے لیکن امام الہر کو اس کی بھئی صداح بھگت نہیں پڑی اس کے بعد جو اپ ڈیٹ آ آئی ہے وہ بھئی خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ ورلڈ کپ 23 کا شیڈول بی سی سی آئی نے اپ ڈیٹ کیا ہے بی سی سی آئی نے یہ بتایا ہے بھارٹ کوریلڈ بورڈ کی جانت سے بھئی خبر ہے ورلڈ کپ 23 کا شیڈول ٹھیک آئی پیل کے فائنل کے بعد اوفیشری اناؤنس کر دیا جائے گا بھارٹ کوریلڈ بورڈ کپ ماننا یہ ہے کہ ابھی ہم اسی لیے آئی سی سی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو ورلڈ کپ 23 کا شیڈول ہے وہ اناؤنس کر دیں کیونکہ ابھی آئی پیل چاہ رہے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا آئی پیل جو ہے وہ ورلڈ کپ کی وجہ سے پیک اپ آ جائے یا ورلڈ کپ جو ہے اس کا مرہ چاپ اس طرح سے نہ رہے آئی پیل بورڈ کا ماننا یہ ہے کہ آئی پیل ہمارے کے ایک بہت بڑا انترنیشنل ٹوپنیمنٹ ہے یا ایک بہت بڑی فرانچس کرکٹ کا ٹوپنیمنٹ ہے کیونکہ تمام دنیا کے بڑے بڑے پلیئر جو ہیں وہ اس میں کھیلتے ہیں اور ہمیں ریبینیو بڑا بنتا ہے ملتا ہے بڑا روکرہ ملتا ہے بی سی سی آئی کو تو بی سی سی آئی کا ماننا یہ ہے کہ جیسے ہی ورلڈ کپ 23 آپ کہنیں کہ ہونا ہوگا تو اس کا جو شیڈول ہے وہ آئی پیل کے فائ ملتا ہے اور پاکستان انڈیا اپنے میچز کام کا کھیلے گا انڈیا کے اندر ورلڈ کپ 23 اس کے حوالے سے اس کے حوالے سے بھی بی سی سی آئی نے بری اپ ڈیٹ ہی ہے اور پاکستان کی جو میچز ہیں وہ کارکتہ بینگلورڈ اور چننائی کے اندر کھیلے جائیں گے یہ بری خواہ ہے اور پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہے وہ آٹھ اکٹوبر کو سنٹے کے دن کھیلا جائے گا اور جو پاکستان کے جو بہے بہے میچز ہیں وہ بیکنٹ پر کھیلے گی جیسے پاکست پاکستان انڈیا ہو گیا پاکستان آسٹریلیا ہو گیا پاکستان نیزلینڈ ہو گیا پاکستان انگرینڈ پاکستان ساؤٹ ایفیقہ اور جو گلگس ہیں اس کے واضح سے خبر یہ ہے کہ گلگس نہیں ہوں گے اس آئی سی جی وارڈ کپ 23 میں گلگس نہیں ہوں گے جو آج سے ساڑھے پانسر پہلے وارڈ کپ 2019 ہوا تھا اس میں بھی گلگس نہیں تھے تمام ٹیموں کو آپس میں ایک ایک میچ کھیلنا تھا ایک دوسرے کے ساتھ تو یہاں بھی ایسے ہی ہوگا کہ تمام ٹیم ایک دوسر کے ساتھ جو ہے وہ وارڈ کپ کے میچز کھیلے گی اور جو پاکستان کا فائنل ہوگا وہ احمد آباد نرینڈر موڈی سٹیڈیم میں ہوگا پاک بھارت تاکرہ بھی احمد آباد نرینڈر موڈی سٹیڈیم میں ہوگا جو کہ اب پہلے احمد آباد سٹیڈیم تھا اس کا نام اب اس کو رینیو کر دیا گیا ری فیسٹ کر دیا گیا اس کے نام کو نرینڈر موڈی سٹیڈیم نام رکھ دیا گیا بنگلڈس کے واضح سے بھی بری خبر ہے کہ بنگلڈس کے جو بی سی سی آئی نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سال جو ورلڈ کپ دوزار انیس تیس ہون ہے اس کے لئے سے بی سی سی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک بڑا ایونٹ آپ کہنے ہوگا ایک بڑا ایونٹ آگرنائز ہوگا ایک بڑی سہیمنی ہوگی انڈیا کے اندر آئی پی ایل کے فارن بعد فائنل کے فارن بعد اور اس میں جو آئی سی سی ہے اور جو بی سی سی آئی گوست ہے وہ آئی سی سی کا ورلڈ کپ کا جو شیڈول ہے وہاں آنس کرے گا اور جو لاسٹ ٹائم دوزار دیارہ میں ورلڈ کپ گوہا تھا انڈیا کے اندر وہاں جو بینڈ تھا شنکر کا جس نے وہ گانا گیا تھا چل دے گھما کے تو اس کے والے سے اپ ڈیٹ آگی کہ آئی سی سی اور بی سی سی آئی اس کو ہائر کرنے جارے اور وہ اس طفح دوبارہ جو ہے وہ انڈ پیچ کیئے آئی اوکس آپ کو ویڈیو چلے کیونکہ پسند آئیے تو لائک کریں شیئے کریں سبسکرائب کریں کومنٹ کریں اگلی ویڈو میں ملتا ہوں میں ہوں سرمانہ سان ادارہ دیا اللہ پیس